اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حالات کہاں پہ خراب ہونے شروع ہوئے میری رائے ہے ان ایک ان ویران اور آج کی شرکہ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ایک نہج تک بہت اچھے دارے تھے جب تک ریمن ڈیویس کا واقعہ جو ہے وہ منظر عام پہ نہیں آیا ریمن ڈیویس کا جب واقعہ منظر عام پہ آیا تو اس کے اوپر یعنی شدید سفارتی طور پہ ایک شرمندگی اور سبکی جو ہے وہ امریکہ کو بھی اٹھانی پڑی پوائنٹ سکورنگ ہو رہی تھی اس کے فوراں بعد آپ کو یاد ہوگا کہ اپٹ آباد آپریشن ہوا سلالہ آپریشن ہوا اور بتدریج اس کے بعد جو حقائق ہیں وہ ایسے بنے کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان خلیج بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئی پاکستان کے آرچ رائیول ہندوستان نے اس کا بڑا فائدہ اٹھایا اور انہوں نے جس طرح سے اس کے اندر آ کے اپنے آپ کو پوزیشن کیا اور وہاں پہ اپنے نیرٹیف بیان کیا تو وہ شخص نرندر موڈی جس کو امریکہ نے ویزا اس کا کینسل کیا ہوا تھا اور اس کو ویزا دینے سے انکار کیا ہوا تھا جب وہ وزیراعظم بنتا ہے تو اس کے بعد وہ سب سے اچھا دوست بھی بن جاتا ہے اب امریکن پریزیڈنٹ ڈانلڈ ٹرمپ نے افغانستان میں ہونے والی بہت سے چیزوں کا ملبا جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ڈالا ہے پاکستان کو ذمہ دار قرار دیا ہے اور ان کا منطرہ جو پہلے بھی سے پہلے امریکی حکومتیں کہتی رہی ہیں دو مور جو ہے وہ بہت زیادہ واضح ہو گیا ہے بلکہ اس وقت جو ڈانلڈ ٹرمپ کی ٹون سپیچ اور یعنی ان کی جو وکیبلری ہے وہ یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ شاید اب یہ دھمکی تک نہ رکیں اور وہ کسی نہ کسی طرح اس دھمکی کو مزید کیری آؤٹ کریں اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن ایک سب سے بڑی بجائی یہ ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان ایک ریگلر ڈائلوگ سفارتی سطح پہ جو ہے وہ غالباً میسنگ ہے